میں تو اپنی پترکارتہ نہیں بھولا جب کانگریس کے دس سال تھے تب بھی میں ان سے تلخ سوال کرتا تھا شاید اس سرکار سے کہیں زیادہ تلخ سوال اور جب یہ سرکار ہے میرے تلخ سوال میرے سوال جاری ہیں فرق یہ ہے کہ آج جب میں اس سرکار سے سوال کرتا ہوں تو مجھے دیشدرو ہی بتایا جاتا ہے میرے پریوار کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے نمشکار دوستو آج میں آپ کے سامنے ایک آواز لاروں ستہ سے بے باگ سوال پوچھنے والے ابیسار شرما کی آواز بے باگ کے پہلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ انڈین میڈیا کی اور جرنلس کی کیا حالت ہے موڈی سرکار کے اندر وہ جرنلس جو ستہ سے سوال پوچھنے کی حمد رکھتے ہیں ان کو کس طرح سے ڈرائے جاتا ہے دھمکائے جاتا ہے ان کے خلاف ایک ٹارگٹڈ فیک نیوز فیلائی جاتی ہے ان کو جوب سے نکال دیا جاتا ہے اور یہاں تک کی ان کے خلاف جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں ان کے پریواروں کو بھی ڈرائے جاتا ہے آپ حیران ہو جائیں گے دیکھ کر کہ یہ کوئی ایک دو جرنلس تک سیمیت نہیں ہے آلموشٹ ہر ایک جرنلس جو آج کے دن سرکار کے اوپر سوال اٹھانے کی حمد رکھتا ہے اس کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے اور آئرینی کی بات تو یہ ہے کہ یہ وہی جرنلس ہیں جو کانگریس کے دس سالوں میں بھی بے باک ہو کر سوال اٹھائے کرتے تھے ابھی سر شرمہ جی آپ کو اس پہ بہت سے چوکا دینے والے فیکٹس بتائیں گے آئیے دیکھتے ہیں تم موڈی ویروڈی ہو تم نقسلی ہو تم ہندو ویروڈی ہو تم دیشت روہی ہو جہاں جب پروپگانڈا میں کوئی چیز کام نہیں آتی تو موڈی سرکار سے سوال پوچھنے والے پترکاروں پر بی جے پی کا سوچنا تنطری یہ اچوک برمہاستر چھوڑ دیتا ہے کہ آپ دیش ویروڈی ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ محض کچھ ٹویٹس یا بولے گئے پروپگانڈا تک سیبت ہے تو آپ غلط ہیں باقاعدہ ایک لسٹ بنائی جاتی ہے یہ لسٹ سوشل میڈیا میں سرکیلیٹ کی جاتی ہے واتس اپ پر سرکیلیٹ کی جاتی ہے لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے یہ تمام لوگ جو ہیں نا یہ لوگ دیش دروہی ہیں یہ لوگ نکسلی ہیں یہ لوگ دیش کی ترقی میں اورو دھک ہیں بادھا ڈال رہے ہیں اور پھر ہوتا کیا ہے دوستوں پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کے ٹیلی فون نمبر کو سارجنک کر دیا جاتا ہے آپ کے فون پر لگاتار گندی گندی بھدی بھدی کالیاں دی جاتی ہیں آپ کو آپ کے پریوار کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے سوال یہ نہیں ہے سوال یہ کہ اگر میرے کوئی وچار ہیں اور اگر ان وچاروں پر میں موجودہ سرکار سے سوال کرتا ہوں تو آپ کو مجھ سے سوال کرنے کا حق ہے مگر مدنا یہ نہیں ہے مدنا یہ ہے کہ پترکاروں کے نام پر افیسار شرمہ کے نام پر رویش کمار کے نام پر باقاعدہ غلط خبریں پھیلا دی جاتی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے اور پھر وہ غلط خبریں پھیلا کر انہیں ٹارگیٹ کیا جاتا ہے میں نہیں بھولا ہوں کہ کازگنج ہنسا کے توران کس طرح سے ایک نیوز چینل کے چاٹکار آنکر نے ستہ کے چاٹکار آنکر نے جھوٹ کہا تھا کہ کازگنج میں مسلمان ترنگے کا ویرود کر رہا تھا جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا حقیقت یہ ہے کہ مسلمان بھی اس چوراہے پر ترنگا پھیرا رہا تھا اور میں نے ایک ویڈیو بلوگ کیا اس ویڈیو بلوگ میں میں نے یہی کہا تتھیوں کی آدار پر کہ یہ پوری طرح سے غلط ہے نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اس چینل کو اپنی بھول ستھارنی پڑی اور ایک ذمہ دار رپورٹر کو بھیجنا پڑا اور اس نے حقیقت دیش کے سامنے پلش کی مگر سمانانتر ستر پر کیا ہو رہا تھا دوستوں؟ سمانانتر طور پر یہ ہو رہا تھا کہ میرے بارے میں ایک جھوٹ پھیلائے جا رہا تھا کہ میں نے کازگنج میں مارے گئے ہندو لڑکے چندن کی موت پر جشن منایا ہے یہ جھوٹ میرے بارے میں پھیلائے گیا اور نتیجہ یہ ہوا دوستوں کہ قریب ساٹھ گھنٹوں تک اڑتالی سے ساٹھ گھنٹوں تک میرا فون لگاتار بچتا رہا مجھے گالیاں دی جاتی رہیں کوئی سننے کو راضی نہیں تھا کہ میرا پکش کیا ہے میں نے کیا بولا لگاتار میرا فون بچتا رہا آج پہلی بار میں آپ کے سامنے مجھے جان سے مارنے کی جو دھمکی دی گئی وہ ٹیلی فون کال جو میں نے ریکارڈ کیا تھا وہ پیش کرنے جا رہا ہوں پہلے آپ یہ سنیے اور پھر اس فون کال کے مادھیم سے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آج موجودہ ستہ سے سوال کرنے والے پترکاروں کی کیا دویدہ ہے کیا مشکلیں ہیں پہلے تو آپ یہ سنیے ہلو کون بول رہے کون بول رہے اللہ یس بہت کون بول رہے ہیں وہ جن سے بول رہے ہیں کان سے نمبر سے دیکھ لو کہاں سے نمبر ہے آرد کس کچھ کیا ہے کون ہو رہا ہی حدیبہ جن ڈیشوں بہتر ہور کے پاس میں جانے والے ہو کہاں جنے والے ہو بہتر ہور کے پاس میں جانے والے ہو جنت میں چلدھی بتا دیڑی رکھلے بیو میں مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے تو ہاں آج پاکا سن چلا سن دکھتا کیا ہاں آج پاکا سن دکھتا ہوں مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہو مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہو تو جاگر رہا ہے کہ میں تجھے ہائی لینڈ میں دکھتا ہوں سن سن دھائی سن تو مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے تو میں تجھے تھائی لینڈ میں بھی ڈریس کر سکتا ہوں ٹھیک ہے ایک بات یاد رکھنا یہ تیرا نمبر آگیا ہے میرے پاس اب تم سلمان کاوں کرتے ہو اب یہ نمبر جو ہے اب یہ نمبر میں تھائی لینڈ پولیس کو فورڈ کرنے والا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا نام ہے اب تم دیکھنا اب تم دیکھنا اب تم نام ہے اب تم نام فانی اب تم نام فانی شرم نہیں آتی لوگوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے تو فون پر بٹھے بٹھے ایسا نہیں کی اس شخص کے خلاف میں نے پولیس میں شکایت نہیں کی میں نے باملہ اپنے سمپادک کے سامنے رکھا پولیس سے شکایت کی مگر اس سے پہلے کئی بار ہو چکا تھا کہ میرے بارے میں اس طرح کی اووا پھیلا دی جاتی تھی اور مجھے گالیاں پڑھنے لگتی تھی میں نے شکایت بھی کی مگر اس پہ کوئی آکشن نہیں ہوا کوئی آکشن نہیں ہوا تو ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ شکایت کا فائدہ کیا ہے اسی طرح سے ان پتھرکاروں کے بارے میں بھی جھوٹی خبریں پھیلا دی جاتی ہیں اور آپ کو اس طرح سے جان سے مارنے کی دھمکیاں ملتی ہیں پتھرکاروں کو اب جب محفلوں میں جانا ہوتا ہے ساتھ میں باؤنسرز لے جانے پڑتے ہیں یہ دو بدھا یہ مشکل کسی اور کی نہیں رویش کو مار کی ہے آپ سنیے آپ سنیے شخص کو جس نے رویش کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی اور اس بار بھی اس لیے دھمکی دی تھی کیونکہ رویش کے بارے میں بھی ایک جھوٹ پھیلایا گیا تھا ایک جھوٹ پھیلایا گیا تھا کہ ایک ہندو لڑکی کے بلاتکار کو رویش نے سہی ٹھہرائے تھا یا اسے جائز ٹھہرائے تھا ایک دن میرے ہاتھوں سے مرے گا تُو دوڑا دوڑا کے ماروں گا یہاں سے پاکستان لے کے جاؤں گا جہاں تمہارا گھر ہے ایک پترکار پترکار ہوتا ہے نیوز مان ہوتا ہے ہنمان یا بیٹ مان نہیں ہوتا ہے کہ آپ اسے جان سے مارنے کی دھمکی دیں اور وہ اپنی رکشہ کر سکے ایسا نہیں ہوتا وہ اپنی رکشہ نہیں کر سکتا ہے اس کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اسے اپنا پریوار چلانا ہوتا ہے اپنے بچوں کی رکشہ کرنی ہوتی ہے اور آج میں سپشٹ کر دینا چاہتا ہوں کہ میری پہلی پراتھ مکتہ میری زندگی میں میرا اپنا پریوار ہے میرا پیشہ اس کے بہت بعد میں آتا ہے اگر میری پریوار پر کوئی خطرہ آئے گا تو میں اپنا پیشہ اس کے لئے قربان کرنے کو تیار ہوں کیا آپ یہ بات سمجھتے ہیں کیا آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ جب آپ لوگ لوگوں کو دھمکاتے ہیں ان کے بارے میں جھوٹی اور غلط خبریں پھیلاتے ہیں تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے اور سب سے دکھت بات یہ نہیں ہے سب سے دکھت بات یہ ہے کی اس جھوٹ کو پھیلانے میں مدد ستہ میں بیٹھی ہوئی پارٹی کا سوچنا تنتر ان کا آئی ٹی سیل کر رہا ہے وہ اس طرح کا جھوٹ کے پرسار کر رہا ہے بی جے پی آئی ٹی سیل کے مکھیاں امیت مالویہ نے باقاعدہ کچھ پترکاروں کے بارے میں جھوٹ پھیلائیا میں آپ کو ان کے ساتھ میرے ایک تجربے کے بارے میں کہنا چاہوں گا اتر پدیش کی چنافت ہے اس وقت مجھے یاد ہے کہ ایک مسجد کے سامنے یوگی آدتنات کے سمرتھک آ کے نعرے لگانے لگے کہ گورکپور میں رہنا ہے تو یوگی یوگی کرنا ہوگا گورکپور میں رہنا ہے تو جے شریرام کہنا ہوگا میں نے یہی کہا میں نے صرف اس خبر کو ٹویٹ کیا جواب میں امیت مالویہ کہتے ہیں کہ جے شریرام اور یوگی یوگی کرنا ہوگا میں کیا غلط ہے کچھ غلط نہیں ہے میں نے ان کو جواب میں کہا کچھ غلط نہیں ہے مگر آپ کلپ نہ کیجئے آپ مندر میں بیٹھے ہیں اور اس مندر میں گھس کر کوئی آپ سے کہے کہ مرشیدہ آباد میں رہنا ہے تو اللہ اخبر کہنا ہوگا تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا میں نے صرف امیت مالویہ کو اس بات کا جواب دیا اور اس کے بعد پھر میرے نمبر کو سارجنک کر دیا گیا اور پھر لگاتار مجھے گالیاں دی جاتی رہی کہ تو کیسا ہندو ہے تیری پیدائش میں کیسی خوٹ ہے کہ تو اس طرح سے ہندو ہندوطوادی ویچاردھارہ کا ویروت کرتا ہے اس کے علاوہ میڈیا کا ایک بہت بڑا دھڑا اس کے انکرز باقاعدہ اپنے پرائن ٹائم پروگرامز میں کہتے ہیں کہ دوستوں بتائیے ایسے پترکاروں کا کیا حشر کیا جائے جو دیش دروہیوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو موڈی جی کی پولیسیز کا ویروت کرتے ہیں بتائیے ایسے لوگوں کا کیا حشر کیا جائے یہ باتیں باقاعدہ کہی جاتی ہیں انہیں افزل پریمی گینگ کی سنگیہ دی جاتی ہے انہیں ڈیزائنر پترکار کہا جاتا ہے سروس لیے کیونکہ یہ ستہ سے سوال کرتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے پترکاروں کو پھر جان سے مارنے کی دھمکی ملتی ہے نہ آپ ان کی جان کو لے کے سرکشہ دے رہے ہیں بلکہ ایسی ڈھیروں مثالیں آپ کے سامنے اُبھر کر آئیں گی جہاں ایسے پترکاروں کو نوکریاں ملنے میں بھی ڈھیروں مشکلیں پیش آتی ہیں دو مثالیں میں آپ کو دینا چاہوں گا دونوں میری خاص مطر ہیں روہینی سنگھ جنہوں نے امیت شاہ کے بیٹے جائے شاہ کے جو نجی سمپتی ان کا جو ترنوور تھا کس طرح سے اس میں گرانتکاری بڑھوتری آئی اس کو لے کے کہانی کی تھی انہوں نے پیوش گویل کی اپنی کمپنی کے بارے میں کہانی کی تھی اور یہ وہی پترکار ہیں جنہوں نے روبرٹ وادرا کے اوپر کہانی کی تھی ٹو جی سکیم کے اوپر کہانی کی تھی جب تک یہ روبرٹ وادرا اور ٹو جی سکیم پر کہانیاں کر رہی تھی بی جے پی ان کی واہوائی کر رہی تھی مگر جیسے ہی انہوں نے جائے شاہ کو ہاتھ لگایا پیوش گویل کو ہاتھ لگایا تو انہیں لگاتار ٹارگٹ کیا جاتا رہا روہینی نے مجھے بتایا تھا کہ آج میں کہیں نوکری نہیں کرنا چاہتی میں اس لیے نوکری نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میں جس طرح کی سٹوریز کر رہی ہوں میری سٹوریز کوئی بھی مکھیدھارہ کا نیوز پیپر یا مکھیدھارہ کا نیوز چینل نہیں چلائے گا یہ اپنے آپ پہ کتنی بڑی ترازدی ہے ایک اخبار میں الگ الگ وچار کے لوگ الگ الگ ریپورٹنگ کرنے والے لوگ ہونے چاہیے مگر ایسا لگ رہا ہے کہ سماچار پتروں میں نیوز چینلز میں ایک سوچ کے لوگوں کو ٹھونسا جا رہا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ دکشنپنتی سوچ کے ہیں یہ سوویدھا وادی سوچ کے ہیں ابھی یہ سرکار ستہ میں ہیں ابھی یہ سرکار کا ڈر ہے لہٰذا یہ لوگ اس سرکار کا گنگان کرتے ہیں جیسے ہی یہ سرکار جائے گی تو جو ستہ میں آ جائے گی سرکار وہ اس کا گنگان کریں گے سال دو ہزار بارہ میں راملیلہ میدان میں جس طرح سے رامدیو کو عورتوں کے وستر پہن کے بھاگنا پڑا تھا جس طرح سے ڈلی پولیس نے ڈلی پولیس نے رات میں رامدیو کے سمرتکوں کو حملہ کیا تھا اس رات پر پولیسیا کاروائی پر میں نے تلخ تیور اپنائے تھے میں نے تیکھے سوال کیے تھے اور جو میں نے اس دن کیا تھا اپنے کارکرم میں ایسا کسی پترکار نے آج تک نہیں کیا میرے مہمان تھے لالو پرساد یادف میں لالو پرساد یادف سے لگاتار سوال پوچھ رہا تھا مگر لالو پرساد یادف میرے سوالوں کا جواب نہیں دے رہے تھے میں نے ان سے کہا لالو جی مجھے آپ کے پروپیگانڈا میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور میں نے انہیں اپنے پروگرام سے باہر کا راستہ دکھا دیا تھا لالو پرساد یادف اس وقت یوبی کے قدعور منتری اور نیتا تھے کسی نے ہمت کی ہے آج تک لالو پرساد یادف کو اپنے کارکرام سے باہر کا راستہ دکھانے کی میرا آپ سے سوال ہے کل پولیس کے دمن پر آپ کو نہیں لگتا کہ عورتوں اور بچوں کے ہوتے ہوئے یہ نہائیت ہی غیر ذمہ دارہ نروخ تھا دیکھیں بات سن لیجے عورتیں بچے آپ الیکٹرونک میڈیا کے سارے لوگ تھے اور جو بھی ہوا ہوگا یا نہیں ہوا کون غائل ہوا نہیں ہوا چلیے لالو جی میرے پاس بھی بات نہیں ہے آپ کے بھاشن کو سننے کا کیونکہ یہ آپ کا راجنیت ایک منچ نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا میں راشد الوی صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا یہاں پر کیونکہ کینڈر سرکار اگر رات کو ایک بجے پولیس کا بل بھیجتی ہے تو اس کے پیچھے لوجک کیا ہے آپ اتنا بڑا خطرہ کیسے اٹھا سکتے ہیں رات کے اندھیرے میں یہ کاروائی کیسے کر سکتے ہیں آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک ایسا خطرہ ہے جس کے انترگت عورتیں بچوں کوئی ایک خطرہ ہو سکتا تھا ایک کولاترل ڈیمیج ہو سکتا تھا ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں کہ میری پترکاری تھا کیا رہی جب یو پی اے سرکار تھی جب سلمان خرشید اس وقت کے طاقتور منتریوں میں سے تھے اس وقت میں نے اور میرے سہیو کی دیپک شرما نے ان کے انجیو کے خلاف ایک سٹوری کی تھی ایک سٹنگ آپریشن کیا تھا تب سلمان خرشید پریس کانفرنس کر رہے تھے اور اس پریس کانفرنس میں میں نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ جب تک آپ اپنے پد پر بنے رہیں گے اس مدی پہ جانچ کیسے ہو سکتی ہے سلمان خرشید صاحب آپ اپنے پد سے استیفہ دیجئے اس طرح سے میں نے ان کی بکھیا ہو دھیڑی تھی کیا آپ گلپنا کر سکتے ہیں کہ ایسے کوئی سوال کوئی پیوش گوئل سے کرے یا مشاہ سے کرے کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ نتن گھڑکری کو بھی پورتی گھوٹالے کے تحت اپنے پد سے استیفہ دینا پڑا تھا مگر حمد شاہ نے اپنے پد سے استیفہ نہیں دیا تو میں نے آپ کو بتایا لالو پرساد یادب کوئی کس طرح سے میں نے اپنے کارکرم سے باہر کا راستہ دکھایا اب دیکھئے اس وقت کے طاقتور منتری سلمان خرشید سے میں نے کیسے سوال کیے تھے آپ کے ارون پوری اگر بنے رہیں گے میں آپ کے سوال پوچھ رہا ہوں میرا سوال آپ سے یہ ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے ریس کانفرنس آپ کا ہے سر میں نے آپ کا seen here آپ Falcon Success اور آپ کے سinctے جاری بیشتراء آپ کو کچھتے ہیں آپ کو کچھتے ہیں اب کیاپایا یہ پرسDRکرم آپ کو کچھتے ہیں آپ کو کچھتے ہیں آپ کو کدیوہ ہو کرے вами آپ کی گوہ کرنے گے میرے پترکارتاني بھولا جب کانگریس کے دس سال تھے تب بھی میں ان سے تلق سوال کرتا تھا شاید اس سرکار سے کہیں زیادہ تلق سوال اور جب یہ سرکار ہے میرے تلق سوال میرے سوال جاری ہیں فرق یہ ہے کہ آج جب میں اس سرکار سے سوال کرتا ہوں تو مجھے دیشدرو ہی بتایا جاتا ہے میرے پریوار کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور میرے ناموں کے ساتھ میرے پریوار کے خلاف جھوٹا اور غلط پروپیگانڈا چلایا جاتا ہے وقت اس طرح سے بدل گیا ہے اور یہ ہر اس پترکار کے ساتھ ہے جو اس سرکار سے سوال کرتا ہے آج میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ جس دن ستہ میں بیٹھے لوگوں سے سوال کیے جانے بند ہو گئے اس دن اس دیش میں پرجا تنتر نام کی چیز پوری طرح سے پہس نہس ہو جائے گی پوری طرح سے برباد ہو جائے گی اور ایسی ویوستہ میں آپ کا اور میرا وجود ایک بہت بڑا شن بن کر رہے جائے گا آپ کا وجود بنا رہے اسی میں میرے جیسے پترکار سنگھرش رتھ ہیں اسی میں میرے جیسے پترکار جو ہیں وہ موجودہ سرکار کی نیتیوں کو چنوٹی دے رہے ہیں پرجا تنتر بنا ہوا ہے ایسے ہی پریشر گروپس کی وجہ سے ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے جو عام انسان کی آواز جو مظلوم کی آواز لگاتار اٹھاتے ہیں اور اس سرکار کا کہیں نہ کہیں یہ پورا پلان ہے کہ ایسے پترکاروں کو دیش دروہ کے ساتھ جوڑ دیا جائے ایسے پترکاروں کی وشوہ سنیتہ کو پوری طرح سے ختم کر دی جائے اور اپنے چاٹکار پترکاروں کو سامنے کیا جائے انت میں ایک بات کہنا چاہوں گا ایک پترکار ہے جو تحاڑ جیل میں وقت بتا چکا ہے وہ کیمرے پر پکڑا گیا تھا گھوس کی مانگ کرتے ہوئے ایک اور پترکار ہے جس کے آمز ڈیلر کے ساتھ پانچ سو منٹ کی فون کی باتشیت ہے پرورتن ندیشالہ انفورسمنٹ ڈیریکٹیرٹ اس کی جانچ کرنا چاہتا تھا مگر چونکہ یہ موڈھی سمرتھک پترکار ہیں لہٰذا وقت منٹرالے نے اس کی اجازت نہیں دی اب یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کیا آپ کے عادرش ایسے پترکار بنیں گے یا وہ پترکار جو موجودہ سرکار سے سوال کرتے ہیں پیہ آپ کو کرنا ہے فیصلہ آپ کو کرنا ہے نمسکر